اب آئل سٹارٹ ویڈیو تارر صاحب چینی کی جو ایکسپورٹ کا معاملہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا کلی طور پر فیصلہ تھا نویت کمر صاحب ہی ذمہ دار ہیں اس بہران کے جو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے کوالیشن گورنمنٹ اس کو کرتی ہے تو کسی ایک وزیر کی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کو کلیکٹیو منسٹریل رسپونسیبیلٹی کہتے ہیں اجتماعی ذمہ داری کہتے ہیں تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک پارٹی کا فیصلہ تھا ہاں ایک پارٹی اس میں پیش پیش ضرور تھی اس پہ زیادہ کوشش ایک پارٹی نے کی مگر جب فیصلہ ہو گیا تو سب کا فیصلہ ہے مگر یہ غلط فیصلہ نہیں تھا میرے حساب سے ابھی بھی مسئلہ چینی کی شورٹیج کا نہیں ہے مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے مسئلہ ہورڈنگ کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں بھی وہ ہے آج آپ کہیں نا صوبوں کو بڑی بڑی ملوں کے گیٹ توڑیں اندر جائیں اندر جا کے سٹاکس لفٹ کریں پتہ کریں نا کہ کس مل میں اس وقت کتنا سٹاک موجود ہے یہ نا دیکھیں کہ اس مل کے پیچھے کون ہے اس کا مالک کون ہے کون اثر انداز ہو رہا ہے اس سارے معاملے پہ عام عوام کی بھلائی کے لیے آج ہر صوبہ اپنی سٹاک ٹیک کرے دیکھیں میں وزیراعظم صاحب سے بھی ریکویرز کروں گا کہ وہ امرجنسی میٹنگ بلائیں اور صوبوں کو کہیں کہ وہ اپنے سٹاکس آ کے بتائیں کیونکہ دیکھیں نویمبر میں ہوتا ہے کرشنگ سیزن کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر نیا سٹاک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے فوراں بعد یہ جو سپٹیمبر اکٹوبر کے دو مہینے ہیں یہ اچھی مینجمنٹ سے قیمت نیچے لائی جا سکتی ہے شورٹیج بلکل نہیں ہے کیونکہ اگر ایک سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیکٹس ان فگرز پہ کیا گیا تھا ایکسیس ٹینی موجود تھی تو کیا گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی شورٹیج تھی جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے کے وجہ سے مزید شورٹیج کیونکہ آپ نے تو ویسے مسئلہ ہی حل کر دیا کیونکہ جو آپ کی دلیل ہے اور بالکل جو کہ درست بھی ہے صاحب بات ہے کہ جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ انڈویجویل کا نہیں ہوتا جب احسن اقبال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں سپیسیفائے کر کے سپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوید کمر صاحب کا فیصلہ تھا میں وجہ بدہ گلت تھا اور اس کی ایک ریزن بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سال سے تواتر سے یہ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اور پیسے بھی بڑھتے گئے مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کہ یہ پچھلے پندرہ دن میں کوئی شاید ایکسپورٹ ہو گئے یہ پورے ملک سے یہ بڑھتے گئے پرائیس اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہی باوجود اس کے پچھلے سال یہ فورمر پرائیم میریسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا اور مفتا اسماعیل صاحب سامنے بیٹھے میں اور ڈار صاحب کے آتے کے ساتھ ہی پھر یہ سارا کام شروع پچھلی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر ہم نے امپورٹ کی اور اربو روپے کی سبسیڈی بزدار صاحب دے گئے پچھلی آپ کی تھی نا اس لیے میں نے کہا اس سے پچھلی کی بات کر رہا ہوں اور وہ بزدار صاحب کی خاصی میں اس منیجمنٹ تھی وہ انکوائری آج تک کچھ اس کا بننی سے کھا ہم بے اس کا کچھ نہیں بنا سکے تسلیم کرنا چاہیے یہ جو ابھی معاملہ ہے کیوں کیونکہ چینی مافیا حکومت ہمیں اس لیے نہیں چینی مافیا چینی مافیا ایوانوں کے اندر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے انفلونس کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت میں جو ایسن اقبال صاحب والی بات ہے میں پنجاب میں ہوم مینسٹر تھا for a brief period سب سے زیادہ اس وقت چینی کی ایکسپورٹ پہ بزد تھے نسیم اشرف صاحب سوری زکا اشرف صاحب ان سے ایک موقع پہ تھوڑی تلخی بھی ہوئی میں نے نکا تاکہ آپ عام عوام کی چینی پہ سبسیڈی دیں پھر ہم ایکسپورٹ کی بات فیڈل گورنمنٹ سے کریں گے ورنہ ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا برا منا گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے پنجاب شگر مل اسوسییشن کے جو عدداران تھے انہوں نے تھوڑا سا اس بات پہ تلخی بھی وہاں پہ کی تھوڑا لاؤڈلی بھی بولے ہماری انڈور میٹنگ تھی اور میں نے کہا میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے سہی ہے تو ایسن صاحب کی بات اپنی جگہ بجاہ ہے کہ ایک پارٹی زیادہ پیش پیش تھی مگر پھر میں کہوں گا یعنی بیسکلی جب آپ زکا عشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہے ہیں صرف شگر انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں نہیں ایجیکٹلی میں کہا رہا ہوں وہ بہت فیر اناف یہ بتائیں یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا کیونکہ جو دو سو بیس روپے کی چینی کوٹا میں خرید رہا ہوگا جو دو سو کی یہاں خرید رہا ہوگا وہ یہ ہماری کہانی بائے کرے گا تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسس کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے یہ مافیاز کا ملک ہے پارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ توڑیں شگر ملوں کے دروازے چھیک بات کہہ رہے ہیں اور کب پندرہ مہینوں میں جب آپ نے ای وی ایم ختم کی نیب ختم کیا اپنی سلیٹیں صاف کی اپنے بھائی کی ناہلی ختم کی بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی نے جس دن فردہ جو ٹی ٹی سے نکلے جالی اکانس منی لانڈرنگ سے نکلے کرپشن مقدموں سے نکلے کتنے شگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے چلا گیا ہے سفید پوش چلا گیا ہے غریب چلا گیا اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹے کیوں ٹوٹیں گے بھائی شریفوں کی ہیں شگر ملیں آصف زرداری کمپنی کی ہیں شگر ملیں عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شگر ملیں آپ نے کبھی وہ شگر مل شگر کمیشنر ریپورٹ پڑی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے ساڑھے تین سو چھے تین سو باسٹھ صفات کی وہ جو شگر کمیشنر ریپورٹ تھی جس کے واجد زیاد سربراہ تھے اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایف بی آر بھی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی ایسی سی پی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی سٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی ای سی سی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی اور جس میں بتایا گیا تھا کہ حسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تا خسرو بختیار سے لے کر آشم جواں بخت تک سارے ملوث ہیں اور جس میں بتایا گیا تھا اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ کیابنٹ کو ایٹ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہے موجود تھے وفاقی کابینہ اس حصہ ہوتی ہے وزیراعظم سبیت پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیل لی کی اس کے بعد ہوا کہ جانگیر ترین کو وہ جانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا ڈاکو تھا چور تھا آج استقام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں جانگیر ترین کو زراد کی ٹاسپورٹ سے اٹھایا گیا جس کے بعد جانگیر ترین گروپ وجود میں آیا اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے ہمارے نظام انصاف نے بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگیں گداموں کی طرف تو سٹے مل گئے اس ملک میں بتائیں مجھے آپ نے وہ ایک فکرہ بولا دبائی اور لندر میں بیٹھے ہیں اب آئی وطن ہے بھائی وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے اوکے وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے اپنے آئی وطن میں قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور سنیے شرم بھی نہیں آتی پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی جائے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیا ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر افغانستان میں مہنگائی دس فیصد کم ہوئی ہے اور یہ نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم یہ شباز گورننس یہ عساق ڈار ہمیں مروا گئے فسوا گئے سوا ستیہ ناس کر گئے بیرسر صاحب بیرسر صاحب اور مس منیجمنٹ ہے اور اس کی دیکھیں یہ ابھی سے نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے پر سوموٹو لیا تھا اور اس دن میں ہائی کورٹ سوموٹو لیا کر دی تھی خواجہ شریف صاحب نے